اس مختصف اور فانی زندگی میں اللہ نے بڑھ ارجائے بغرائیت دیکھایا ہے ایک دفعہ میں یہاں امام ہو گیا تھے اقتدائی جمانہ تھا میں تھا اور ایک معظم ساتھ تھے وہ معظم ساتھ مسجد سوتے تھے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں میں رہتا تھا کہ شاہ کے بعد ایک شخص آیا اس نے کہا کہ ہم جنازہ لائیں گے لیکن ذرا دیر سے لائیں گے مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے خیر جنازہ آگے اور رات کو اٹھائی بڑھیں یا پوریتین بڑھیں لیکن اس دیوار کے پیچھے رکھنی ہے وہاں نہیں میں کمرے میں وضو کر کے بعد نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام مکانات محلات جو ہیں یہ سب لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور جنازہ کم از کم بیس گز لمبا ہوگا اور اس کے اوپس پھر چادر ڈری ہوئی ہے میں نے دل میں کہا کہ آپ پس تو گئے ہو اگر پیچھے بھاگیں گے تب بھی نہیں چھوڑائیں گے بہتر یہ ہے کہ ہمت کرو آگ ہوئی دا غیرت مر گم دا غیرت پھن گئی میں آیا میں نے کہا صفحہ بناؤ تو صفحہ اس طرح بنائی جیسے ایک کے اوپر دوسرا کندے میں سا رکھے دیکھنے کے لیے مائن دماؤ تو مائن دماؤ تو مائن دماؤ تو مائن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کمرے پیر میں ڈال گئی میں بہت جنازہ کو شفحہ تھا اس سے کار دے گئی خیر اب کمرے کی طرف میں کیا کمرے کا درواز نہیں ملنا میں نے کہا دروازہ پیپ کر لیا کیا مسئیبت اور جنازہ انہوں نے ایسے اٹھایا نہیں ہے بلکہ جنازے کی نیچے ہاتھ دے کے ایسا لٹو بھی در کر آیا ایسا ہے محلات کے اوپر مکانات کے اوپر جنازے کوئی سے جیسے کوئی بچے گین کو مارتے ہیں نا ایسا مار رہے ہیں میں نے کہا مارو نہیں جلاؤ رف نکامبر صبح تک اجائے گو غرائب نظارِ نظر آ رہے ہیں تو بعض وقت کسی خوفناک صورت میں بھی متشکر ہو جاتے ہیں چونکہ معلومات مجھے ان کے بارے میں بہت زیانہ تھی مجھے یقین تھا کہ زیادہ زرہ نہیں جائے سکتے ہیں اللہ کے فضل احسان سے ہاں بشری تکلیف ہوتی خون گرم ہو جاتا ہے دل کی گردن بھیڑا ہو جاتی ہے کچھ مدد جب گزر گئی تو ایک نوجوان آتا تھا کام کرنا ہے محلے میں کئی کام کرتا تھا نمازوں میں آتا تھا لیکن مجھے اس پر شبہ ہو گیا کہ یہ کوئی اور نسل ہے وہ پریوں کی نسل سے تھا ایک دن میں اسے پکڑا ہاتھ سے تو وہ یک دم لڑکی ہو گیا لڑکی ہو گرے باس، ہون، سب چیزیں اور یہاں تک کجل اور ظلف پہ سے پیچھے کی طرف جب بیر نکلتا تھا تو لڑکا پھر نماز میں کڑا ہے اس طرف میں اللہ بہت برو کبیرہ تو جناب چونکہ آتشی محلوب ہے اس واسطے عامل کسی خیال بینہ رہے بیدار رہے آمیشہ اول تو یہ کام کرنے ہیں ہزار بار توبہ اور میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ اس کام سے دور رہو گئے ثانی اگر ہاں وہاں باز نہیں چاہتے ہو تو پھر اعتماد پورا نہ کرنا اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھو جہاں تک ہو سکیں خوشش کرو کیونکہ وہ موقع کے انتظار میں رہ دیں اللہو 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 اللہ موسیقی